بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو سواپارہ پڑھا گیا ہے اس میں الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے اور سورہ آل عمران کے دو رکوبی تلاوت ہوئے ہیں اس سواپارے میں خلاصے کے طور پر چھے باتیں اہم ہیں سب سے پہلی بات اللہ واقع نے ہمارے اس مبارک دین کے تین بڑے اور اہم فرائض کو ترتیب سے ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے روزوں کو پھر جہاد کو اور پھر حج کو تینوں فرض عبادتیں ہیں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں سال میں ایک مرتبہ جہاد جب دشمن کسی اسلامی ملک پر حمل آور ہو جائے تو ایسی صورت میں جہاد فرض ہوتا ہے اور کوئی مسلمان اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہوتا ہے تینوں فرض عبادت ہیں اور تینوں عبادتوں کی اللہ پاک نے حکمت اور اس کے فوائد اور ذکر فرمائے ہیں چونکہ رمضان کا مہینہ چل لہا ہے اور روزوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ اس امت کی ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے ہمارے علماء نے اس کو مثال ایسی دی جیسے واشنگ مشین میں کپڑوں کو ڈالا جاتا ہے اب دیکھیں واشنگ مشین میں جب کپڑیں ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بٹن دباتے ہیں تو وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے سرکل میں یہ کیا کر رہا ہے بھئی یہ کپڑوں سے اس کا میل اس کی گندگی کو کھینچ رہا ہے نچوڑ رہا ہے اسی طریقے سے میرے عزیزو دوستو حضر کو یہ رمضان المبارک حقیقت میں ہماری واشنگ کا ایک مہینہ ہے ایک تربیت کا مہینہ ہے انسان کو آزمایا جاتا ہے بھوک کا تقاضہ ہے پیاس کا تقاضہ ہے قضاء شہوت کا تقاضہ ہے گرمی کا موسم ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے موجود رب کریم کا حکم آئے کہ رک جاؤ ان چیزوں سے رک جاؤ تو اب جو شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو صفائی کے لیے پیش کر دیا ہے جب مہینہ گزرے گا انشاءاللہ تیس روزے پورے ہوں گے جس مسلمان نے احتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہوگا تو یہ ایسے ہو کر نکلے گا جیسے کپڑا مشین سے ساف سترہ ہو کر نکلتا ہے اس لئے میرے محترم دوستو بزرگو اس مہینے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی اور اپنی حفاظت کی ضرورت ہے یہ جو روحانی امراض ہمارے ساتھ پورا سال لگے بے ہوتے ہیں یہ مصیبت جان نہیں چھوڑتے ہیں اس لئے رمضان میں بھی موقع ملتا ہے غیبت میں ہم لگ جاتے ہیں موقع ملتا ہے ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے غصہ کر لیتے ہیں گالم گلوش کر لیتے ہیں برا بلا کہہ دیتے ہیں کسی کو تو اصل آزمائش یہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت کر لے اور پھر اس کے بعد تذکرہ فرمائے جہاد کا جو دین اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے اور یاد رکھیں فرض عبادت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے جیسے آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ بھئی آپ کی مسجد میں اگر اعتقاف میں کچھ ساتھی بیٹھ جائیں تو باقی سب محلنے والوں کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی ان کے بیٹھنے سے ہم فارغ ہو گئے لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھے تو سب گناہ گار ہیں اسی طریقے سے اگر امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاد کے عمل میں لگا ہوا ہے تو انہوں نے ہماری ذمہ کو ہم سے ساکت کر دیا ہے بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ آج باطل کی اتنی ذہنی محنت ہم پہ ہوئی ہے کہ ہم نے بعض نعاقبت اندیش اور غلط قسم کے افراد کے طریقے کار کو دیکھ کر دین کے اتنے بڑے عمل کو ہم اپنی زبان سے بساوقات برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں احتیاط کرنے چاہیے یہ فرض عمل ہے نماز کی طرح کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ نماز کو برا کہیں غلط کہے تو یہی معاملہ میرے دوست و حضر کو جہاد کا ہے لیکن اس کی ایک ترتیب ہے اگر ایک طبقہ اس کو سنبھال رہا ہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہماری اسلامی ملک کی فوج موجود ہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی لیکن اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو یاد رکھے اللہ پاک نے اس عمل کا مقصد کیا رکھا ہے اس کا مقصد خون بہانہ نہیں کسی کو قتل کرنا نہیں نہ اسلام ان چیزوں کی اوصلہ افضائی کرتا ہے مقصد کیا ہے کہ فتنہ فساد زمین سے دور ہو جائے اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے حج کو ذکر فرمایا جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس میں بیک وقت انسان اپنے جان مال وقت تینوں کو پیش کرتا ہے وقت بھی نکالتا ہے تیس چالیس دن پچیس دن خود نکلتا ہے مال کسیر مقدار میں خرچ کرتا ہے اور عجیب اللہ نے اس عمل کے اندر ایک برکت رکھی ہے کہ ہر فرد کو چاہے امیر غریب بادشاہ وزیر جو بھی ہیں ہر ایک کو ایک جیسے لباس میں آنے کا حکم دیا دو سفید چادروں میں اب دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ بھئی ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ جا کے ایک جگہ جمع ہوا اور فرق ہی ختم ہو گیا جو ہمیں مساوات کی تعلیم دیتے ہیں صبح شام کہ بھئی آپ مساوات کریں حقوق میں برابری کریں ان کو ہر سال یہ عمل اندر سے ہلا دیتا ہے دوستو کہ بھئی پانچ دن یہ کیسے لوگ ہیں کھلے میدان میں آسمان کے نیچے مٹی میں اٹے ہوئے ان کے احرام کی چادریں مٹی سے پراغندہ ہو چکے اور اس میں کوئی وزیر ہے کوئی امیر ہے کوئی فقیر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی عالم ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے اسی لیے جو دجالی فتنہ ہے آج آپ اگر غور کریں تھوڑا سا ذہن کو بیدار رکھنا چاہیے سب سے زیادہ اس نے ہمارے حرمین کو اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کی کیوں اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو ایک انسان کو خود اس دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ سے خاص دعا مانگے رو رو کے مانگے کہ اللہ پاک حرمین کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرمائے حج کے معاملات کو حمرے کے معاملات کو مسلمانوں کے آنے جانے کو پوری دنیا سے اللہ پاک دوبارہ سے آسان فرمائے دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس شخص کا جو نعوذ باللہ اپنے دین سے مرتد ہو جائے ارتداد کر لے ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے دین کی اسلام کی نعمت دی اور اس سے ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے کہ جس سے اللہ کے دین کے شعائر میں سے کسی شعائر کی توہین ہو جائے دوستے یہ ایک بہت بڑی غلطی کا ہم مسلمان شکار ہوتے ہیں ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جی مرتد کون ہے ہم کہتے ہیں بھئی مرتد وہ ہے جو اسلام شوڑ کے دوبارہ کفر میں چلا جائے یہی ہے نا ذہن میں کہ بھئی مرتد وہ ہے یہ تعریف کا ایک حصہ ہے ایک مسلمان اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ کفر میں چلا جائے یہودیت عیسائیت ہندو قادیانیت اختیار کر لیں نعوذ باللہ یہ مرتد ہے لیکن یاد رکھیں مرتد کی تعریف یہاں پوری نہیں ہوتی تمام علماء نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان اسلام میں رہتے ہوئے کفر اختیار نہ کرے لیکن وہ دین کے شعائر اور نصوص قطعیہ کی توہین کر لیں ایسا کوئی جملہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ جس سے فرائض کی توہین ہو جائے بیعت بھی ہو جائے بے اکرامی ہو جائے فرما یہ شخص بھی مرتد کے حکم میں چلا جاتا اب مسئلہ ہے خطرناک اور حالات ہے بہت ہی زیادہ غیر محتاط ہمیں اتنا آزاد کر دیا گیا ہے دوستو کہ اگر کسی سے میری لڑائی ہو گئی نا کسی ذاتی معاملے پر پیسو کے معاملے پر کاروبار پہ اور اگر وہ نمازی ہے مسجد سے جڑا ہوا ہے حاجی ہے حج کیا ہوا ہے یا اس نے باشرعہ داڑی رکھی ہوئی ہے یا عالم ہے یا تبلیغی ہے تو ہم کیا ظلم کرتے ہیں کہ بجائے اس کے اس غلط فیل کے دین کے اس شعبے کو گالی دے دیتے ہیں کبھی فلاں تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ نہیں سوچا کہ دین کے ایک فریضے کی بے اکرامی اور توہین کر رہا ہوں یہ فتنہ بہت زیادہ ہوا ہے دوستو بعض دفعہ غصے میں جذبات میں آکے ہم دین کے ان شعائر کو فرص سے برا بلا کہہ دیں اور وہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں اس لئے علماء نے باقاعدہ اس کو جمع کیا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو احتیاط کے متقاضی ہیں جس کے زبان سے نکلنے کے بعد انسان کو کلمے کی تجدید بھی ضروری نکاح کی تجدید بھی ضروری اس لئے بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہے فتنوں کا زبانہ ہے تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہیں دو ایسی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں یا معاشرے کے کسی فرد میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کو اتنا متاثر کرتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی وہ کون سی خرابیاں ہیں فرمایا ایک خمر ہے اور ایک میسر ہے خمر کس کو کہتے ہیں شراب کو میسر کس کو کہتے ہیں جوہ بازی کو اگر کوئی فرد نعوذ باللہ شراب نوشی میں مبتلا ہو جائے اس کا عادی ہو جائے یا اگر کوئی شخص جوہے کا سٹے کا عادی ہو جائے یہ معاشرے کے وہ اخلاقی جرائم اور گناہ ہوتے ہیں دوستوں کہ جس سے ایک معاشرے کے تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے دوستوں کتنے لوگ ان گناہوں میں مبتلا جب ہوتے ہیں نعوذ باللہ شراب نوشی میں لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں نا اول فول بکتے ہیں محرم غیر محرم میں فرق نہیں کرتے ہیں گھر گئے جا کے بیوی کو تین الفاظ کہنے کے فارغ کر دیتے ہیں اپنا سطر کھلا ہے چھپا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہوئی یہ اتنا بڑا خبیز گناہ ہے اس لئے اس کو ام الخبائز کہا گیا انسان کو بالکل بے حیاء کر دیتا ہے اور ایک جوہ بازی ہے اگر انسان اس لطف میں لگ جائے تو یہ فقیر اور کنگال بن جاتا ہے دوستوں آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں مختلف چیزوں پر جوہ بازی ہوتی ہے کرکٹ کے میچ آتے ہیں فلاں مقابلے آتے ہیں فلاں چیزیں آتی ہیں سٹوک ایکسچینج میں سٹے لگتے ہیں شہر اس پر ہم لوگ سٹے بازیاں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں بھئی برکت ہی نہیں اللہ کو ناراض کرنے والے سارے ہوا افعال جو قرآن میں اللہ نے واضح کر کے بتائے کہ یہ اگر پیدا ہو گئے تو یاد رکھو خیر سے محرومی کا آغاز ہوگا اس لئے ان دو گناہوں سے روکا گیا شراب اور جوہ چوتھی بات ہماری معاشرتی اور گھریلو زندگی کہ تین بہت ہی اہم مسائل کو اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر میں آپ دیکھیں تفصیل سے بیان کیا طلاق عدت رضاعت ترتیب کے ساتھ پہلے طلاق کے پھر عدت کے پھر رضاعت کے طلاق آپ حضرت جانتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ناپسندیدہ لفظ بھی ہے اور بہت ہی اللہ کو مبغوظ ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے ابغز الحلال عند اللہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے مبغوظ اور ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزلیک طلاق ہے کیوں اس لئے کہ اس سے دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں دو فرد نہیں اور فرمائے سب سے زیادہ تفصیلی حدیث ہے کہ شیطان شام کے وقت ایک سمندر پہ اپنا ممبر بچھاتا ہے پھر اپنے چیلوں چانٹوں کو کارندوں کی تشکیل کرتا ہے جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ رات کو جب آتے ہیں ایک ایک کو بولاتا ہے بھئے کیا 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 یہ حدیث سنا رہا ہوں دوستو ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا دوسرا کہتا ہے یہ کیا حدیث کی الفاظ مشکات شریف میں شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا پھر ایک آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی کارگزاری سنا ہوں شیطان کہتا ہے ہاں وہ کہتا ہے میں ایک گھر میں گیا شوہر بیوی اپنے آپس میں خوشی سے تھے میں نے ایسا ماحول بنایا کہ اختلاف پیدا ہوا شوہر کا غصہ بڑھایا اتنا آگے لے گیا کہ اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلوا دیئے حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے اس اپنے چیلے کو گلے سے لگا دیتا ہے اور باقیوں سے کہتا ہے اصل کام اس نے میرا کیا ہے سب سے زیادہ یہ بدبخت اس پہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی دو میاں بیوی میں طلاق ہو جائے آج یہ کتنا آسان ہو گیا ہے تھوڑا سا غصہ آیا بیوی نے تھوڑی خدمت میں دیر سویر کی فرس سے وسیع باقی کوئی دین کا مسئلہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ سیکھ لیا ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے اور پھر دو تین گھنٹے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوگا پھر پریشان ہے جی اب کیا کریں بچے بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں دوستو اگر بلفرض ایسی صورتحال ہے کہ شوہر اور بیوی میں مناسبت بن ہی نہیں پا رہا گھر آباد نہیں ہو رہا ظاہر سے بات ہے یہ زبردستی کی چیز تو نہیں ہے تو محبت کے ساتھ چلنے والی اگر نہیں بن پا رہا ختم کرنا ہی حل ہے بڑوں کو بھی یہی لگا تو اب دین رہنمائی کرتا ہے دوستو ہماری غلطی کیا ہے ہم یہ معاملہ ان بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کرو نہیں شریعت کہتی ہے کہ اب کیا ہے اب ترتیب کو سمجھو طلاق ہی دینا مجبوری ہے تو وہ بھی ترتیب پر اس کا بھی سنت طریقہ بتائے تین مد دو ایک ساتھ مد دو بیوی اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو مد دو اس کی بھی ترتیب بتائی پاکی کی حالت میں دو ایک دو تاکہ راستہ بھی باقی رہے انسان ہے کچھ دن بعد بات سمجھ آ گئی بھئی راستہ باقی ہے تین دیدی راستہ ہی بند ہو گیا تو طلاق کی ترتیب بتائی پھر جب طلاق ہو جائے اب عورت نے عدت میں بیٹھنا ہے عدت کیا ہے اس سابقہ زندگی کے ختم ہونے کا ایک غم اور سوگ ہے اس انسان کو احساس دلایا کہ نکاح ایک نعمت ہے اس کو نعمت سمجھو اس کے ختم ہونے پر خوشی نہیں مناو عورت کو عدت کا حکم دے دیا اچھا بساوقات یہ کہ عورت کو طلاق ہوئی اس کی گود میں چھوٹا بچہ بھی آیا دودھ پیتا بچہ اب اس میں لڑائی ہو گئی اب اس بچے کو کیا بنا دیا ایک طریقہ اور ذریعہ بنا دیا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کبھی باپ بچے کو چھین لیتا ہے کہ جاؤ ماں باپ کیا میں نہیں دے رہوں گا کبھی ماں اپنے ساتھ لے گئی کہ جی میں دیکھنے بھی نہیں دوں گی اب لڑائی ان دونوں کی ہے تختہ مشغوب بچارہ معصوم بچہ بن گیا تو اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے اس کی تربیت کا مسئلہ ہے اس کی رضاعت کا مسئلہ ہے وہ شریعت نے واضح فرمایا سورة البقرہ میں پانچ بھی بات جو آج کے خلاصے میں ہیں اس امت کو حکم دیا انفاق فی سبیل اللہ کا اپنے مال میں سے اور فرمایا مال بھی وہ ہے جو میں نے دیا ہے تو میں اللہ پاک فرما دی اس میرے دیئے ہوئے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو لیکن پھر تسلی کس طرح دی کہ جب تم ایک ایک روپیہ خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسے انسان نے ایک بیج زمین میں ڈال دیا اس بیج سے ایک خوشہ نکلا ایک بالی نکلی اور اس بالی سے پھر سات شاخیں نکلیں ہر شاخ میں سو دانے تھے سو کو سات سے ملٹیپلائی کرے تو کیا بنے گا دوستو سات سو اور بیچ کتنے ڈالے تھے ایک یہ کتنا مثال دے کے اللہ نے سمجھایا ایک میرے راستے میں خرچ کرو گے سات سو گناتوں ضرور دوں گا اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ کم سے کم حد ہے اس سے زیادہ اللہ کتنا دیں گے وہ اللہ پاک جانتے ہیں لیکن فرمائے شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد جس کو دیا اس پہ احسان نہیں جتلانا اگر ایسا کوئی عمل کیا کہ اس سے اسے تکلیف ہوئی اس کو جتلایا مجمع میں اس کو بات سنائی تکلیف ہو گئی فرمائے اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ بندہ نہیں دیتا بہت بڑا بنا اپنے سر مول لے اس لئے انفاق اخلاص چاہتا ہے چھٹی اور آخری بات سورة البقرہ کے آخر میں اللہ پاک نے کیسے گناہ کا ذکر فرمایا کہ جس گناہ کی وعید اتنی سخت ہے کہ ایسی سخت وعید کسی اور گناہ پر نہیں آئی ہے دوست شرط پہ بھی نہیں آئی ہے کفر پہ بھی نہیں آئی ہے لیکن اس گناہ پہ وہ وعید آئی ہے وہ کیا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولٍ فرمایا سود خوری سے باز آ جاؤ اگر سود خوری سے باز نہیں آوگے تو پھر سنو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے اعلان جنگ ہے سودی معاملات کرنے والا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ جاتا ہے یہ فتنہ بھی آج بہت زیادہ ہے اور چونکہ ایک پوری دنیا مادیت پرستی کی طرف چلی گئی ہے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے پیشنگوئی فرمائے ایک وقت آئے گا میرے امتی ایسے ہوں گے جو سود سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن سود کا دھوما ان کی ناک میں بھی چلا جائے گا تشبیح دی علماء نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیں آج ہر مسلمان احتیاط کرتا ہے لیکن کتنے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو کہا جائے گا بھئی اس کے لئے تو آپ نے اکاؤنٹ کولنا ہے ہے یا نہیں ہے دوستو یہ آپ کو ضرور بینک کی طرو کرنا پڑے گا آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کو کرنا یہ وہ سود کا دھوما آ رہا ہے لیکن علماء فرماتی اگر یہ مسلمان خود اس چیز کو ناپسند کرے تو پھر اللہ پاک کی ناراضگی لازم نہیں آتی لیکن جانبوچ کے ان معاملات میں جائے گا تو پھر اللہ پاک کی پکڑ ہے ناراضگی ہے اس لئے آج کل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھئی یہ پیکج ہے اور یہ جو آفرز دی جا رہی ہے آپ ہمارے بینک کا ایٹی ایم کارڈ کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ لیں پھر فلاں مول پہ آپ کو پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ ہوتلنگ کریں آپ کو پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہ چیزیں بالکل عام ہیں اور ہم اس چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں آج ارے بابا اس کو استعمال کرنے سے پہلے علماء سے پوچھیں کہ آپ کو جو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے کون اتنا جو ہے وہ نیک نفس انسان پیدا ہوا ہے جو آپ کے حق میں خیر خواہ ہوا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے صاف مال سے ہمیں رزق حلال کلائے جا رہا ہے وہی سودی کھاتے جو سود پیچھے جمع ہوتا ہے ان کے بیک پہ اس کو لے کر کے ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے یسے کبودر کو دانے ڈال دیئے ہم اس بینک کی طرف کھنچ کے چلے جاتے ہیں مقصد یہ کہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں میں مطلقاً ایک عمومی وہ حکم بیان نہیں کر رہا ہوں فرق ہے ڈیویڈ کارٹ کریڈٹ کارٹ کی تفصیلات میں فرق علماء نے لکھا ہے ان کے استعمال میں اور ایسے آفرز کے استعمال میں بھی فرق اور تفصیل ہے انسان اس کو سمجھ لیں پھر اس پہ عمل کریں ہم عمل پہلے کرتے ہیں مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں تو گناہ سر پہ آ جاتا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے